بھارت میں ان دنوں فری بیز یعنی مفت کی یوجناوں کو لے کر ایک زبردست بحث چڑھی ہوئی ہے معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور راجنیتک پارٹیاں ایک دوسرے پر ان مفت کی ریوڑیوں کے ذریعے ووٹروں کو لبھانے کے آرہوپ لگا رہی ہیں سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا چداؤں کے دوران راجنیتک پارٹیاں جنتہ کو مفت کی صوبہائیں دینے کا وعدہ کر سکتی ہیں سپریم کورٹ میں دائر یا چکا میں کہا گیا ہے کہ پارٹیوں کو ایسا کرنے کی اجازت نہ دی جائے اور اگر کوئی پارٹی ایسا کرے تو چناو آیوگ اس پارٹی کی منتہ رکھ کر دے سپریم کورٹ اس پر کیا فیصلہ سنائے گی یہ کسی کو نہیں پتا لیکن آج ہم کچھ آنکڑوں کے مدد سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جنتہ کو مفت کی ریوڑیاں باٹنے کے نقصان کیا ہے اس کے راجنیتک فائدے کیا ہیں مفت کی ریوڑیوں اور جن کلیان کاری نیتیوں میں کیا فرق ہے کیا جنتہ کو مفت کی سویدھائیں دیتے دیتے بھارت کے کئی راجے ایک دن شریلنکہ کی راہ پر چلے جائیں گے اس کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھئے کہ شریلنکہ کی آرثک بربادی کے لیے کون سی پرستیتیاں ذمہ دار رہیں ہیں شریلنکہ کی راجنیتک پارٹیوں نے جنتہ کو لبھانے کے لیے ان کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے کئی مفت کی اوجنائے شروع کی وعدے کرنے والی پارٹی کو ووٹ ملے بھی سرکاریں بھی بنیں اب باری تھی وعدے پورے کرنے کی لیکن اس کے لیے پیسہ کہاں سے آتا کوئی جادو کی چھڑی تو تھی نہیں سو جنتہ پر ٹیکس بڑھائے جانے لگا اور مفت کی ریڈویوں کے وعدے پورے کی جانے لگے سرکار کا خرچہ بڑھنے لگا لیکن کمائی کے ساتھ انسیمت تھے خرچ اور کمائی کا انتر دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگا پھر سرکار کو ادھار لینا پڑا دھیرے دھیرے شریلنکہ قرض کے جال میں پھس گیا دوزار انیس تک شریلنکہ پر جی ڈی پی کے مقابلے چھاسی پرتیشت قرض تھا اسے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شریلنکہ کی جی ڈی پی کل جو ادھپات کے کل جو پروڈکشن ہے پورے دیش میں گراس ٹومیسٹک پروڈکٹ سو روپے تھی تو اس پر قرض چھاسی روپے کا تھا دھیرے دھیرے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھنے لگا دوزار بیس میں یعنی نئی سرکار آنے کے کچھ سمیں بعد ہی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھ کر ایک سو ایک ہو گیا یعنی شریلنکہ کی جیب میں سو روپے تھے لیکن قرض ایک سو ایک روپے کا ہو چکا تھا پھر دوزار اکیس میں یہ بڑھ کر ایک سو سات ہو گیا ورلڈ بینک کے مطابق عام طور پر کسی بھی دیش کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ستتر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے بھارت کی ستتی اس معاملے میں بہت اچھی ہے بھارت میں بہت اچھی کہیے یا کافی بہتر ہے بھارت میں ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو قریب چوہتر ہے لیکن کچھ راج جیسے ہیں جنہوں نے مفت کی ریونیاں باٹنے کے چکر میں اپنے خزانے کو چوٹ پہنچائی ہے اگر آپ سارا پیسہ ان فری بیچ پہ نہیں خرچ کر دیجئے گا تو آپ کے پاس بنیادی سویدہوں کے لیے نہاچہ کچھ دھاروں کے لیے اور باقی سارے وکاسکاریوں کے لیے کم پیسے پڑیں گے جس سے باقی سبھی وکاسکاریوں پرہاویت ہوں گے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ یہ فری بیچ کو دینے کے لیے اگر کرچ اٹھائیں گے چاہے آپ سنٹرل بینک سے کرچ لیں یا باجار سے کرچ لیں تو اس کرچ پہ آپ کو بیاج بھی دینا پڑے گا اور آنے والے ورشوں میں اس بیاج کی رقم کو چکانے کے بعد اس لون کی رقم کو چکانے کے بعد کافی کم پیسے بچیں گے جس سے کی بھاویش میں وکاسکاری پرہاویت ہوں گے اور اس کا کھامی آجا جنتہ کو آنے والی پیڑیوں کو بگتنا پڑے گا ان راجیوں کا خرچ ان کی کمائی کے مقابلے کہیں زیادہ ہو چکا ہے ادھارن کے لیے راجستان پنجاب ان کی آرثک ستیتی اچھی نہیں ہے ریزرور بینک آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق دونوں ہی راجیوں کا راجیوں کا راجیس و گھاٹا مئی دوہزار بائیس میں راجستان سرکار نے اولڈ پینشن سکیم کو پھر سے شروع کیا اسے دوہزار چار سے لاغو مانا گیا اس کے تحت ریٹائرڈ کرمچاری اپنی آخری سیلری کا پچاس پتشت پینشن کے روپ میں حاصل کر سکتے ہیں جب اس یوجنہ کی شروعات ہوگی کرمچاریوں کو اس کا لاب ملنے لگے گا تو اس کا بوجھ راجی کی آنے والی پیڑیوں کو اٹھانا پڑے گا آر بی آئی کے رپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ راجستان سرکار کا چھاسی پرتشت خرچ راجسو خرچ ہے یعنی راجستان کی سرکار اپنی کمائی کا چھاسی پرتشت صرف ادھار پر بیاج چکانے تنخواہوں پینشن اور سبسیڈی پر خرچ کرتی ہے کسی بھی راجی کی ترقی کے لیے اسے نرباد بجلی سپلائی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن راجستان سرکار کے انترگت آنے والی ڈسکومز یعنی بجلی سپلائی کرنے والی کمپنیوں پر 48,934 کروڑ روپے کا قرض ہے یہ انہیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سی سکیمز ایک ویلفیر اسٹیٹ کی جمہداریوں کے تحت آتے ہیں کون سی سکیمز ایسی ہیں جنہیں ہم بند کر سکتے ہیں جو ہم انپروڈکٹیو ایکسپینسج ہیں وہ ہم بند کر دیں یہ سارا دھیان سرکار کو بجٹ بناتے سمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس سکیم پہ کیا پروچ کونز ہیں سرکار کی کیا جمہداریاں ہیں اور اس کے بعد یہ سرکاریاں نرنے لے پائیں گی کہ کون سی سکیم کو کونٹینیو کرنا ہے اور کون سی سکیم کو بند کیا جانا چاہیے ربی آئی کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو دوہزار چھبیس تک راجستان کا ڈیٹ ٹو سٹیٹ جیڈی پی ریشو پینتیس تک پہنچ جائے گا اور راجستان کی ارد ویستہ برباد ہو جائے گی ایسی استطیق پنجاب کی بھی ہے آر بی آئی کے مطابق دوہزار چھبیس تک پنجاب کا ڈیٹ ٹو سٹیٹ جیڈی پی ریشو پیٹالیس پہنچ جائے گا یہی حالت کیرل اور پشش منگال جیسے راجیوں کی بھی ہے اور ان سبھی راجیوں میں جو سمانتا ہے وہ یہ کہ یہ راج مفت والی یوجناہوں پر جم کر پیسہ خرچ کرتے ہیں کئی راجیوں کی سرکاریں اپنی کمائی کا نبے پرتیشت تک اس طرح کی یوجناہوں سیلری پینچن پر خرچ کرتی ہیں کوئی بھی ایسا دیش جو اپنے ناغرکوں کو برابری کے موقع دینا چاہتا ہے سویدھائیں دینا چاہتا ہے ان کے جیون سطر کو بہتر بنانا چاہتا ہے اسے قرض لینا پڑتا ہے ایک سیما تک دیشوں راجیوں دوارہ لیے گئے قرض کو کمزوری نہیں مضبوطی کا سنکیت مانا چاہتا ہے اس قرض سے سرکاریں ناغرکوں کو بنیادی سویدھائیں بھی دیتی ہیں انفرسٹرکچر میں نویش بھی کرتی ہیں لیکن جب مفت کی ریوڑیوں کا انتظام کرنے کے لیے ادھار لیے جانے لگے گا لیے جانے لگتا ہے اور یہ ریوڑیاں چناو میں ووٹ کی گیارنٹی بننے لگتی ہیں تو پھر دکت چرو ہوتی ہے کیونکہ ہار جانے کے ڈر سے سرکاریں ریوڑیاں باٹنا بند نہیں کر سکتی اور ارث ویوستہ ادھار کے نیچے دب کر زیادہ دن سلامت نہیں رہ سکتی اگر آپ یہ بولیں کہ سب کو فری بجلی دے دو سب کو فری پانی دے دو فری ٹرانسپورٹیشن اور تو اور چھوڑیے آپ ٹیلی ویجن دے دیجئے فریز دے دیجئے تو یہ تو کہی سے بھی سوشل ویل فیر سٹیٹ کی اوہ دارنے کے تحت نہیں آتا یہ تو کہی سے بھی نہیں بلاستہ کہ یہ سرکار کی سب میداری ہے ٹاکنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اگلی بار چنام میں جب کوئی راجنیتک پارٹی ووٹ کے بدلے آپ کو سکوٹی ٹی وی فریج لیپ ٹاپ گہنے یا ایسا کچھ بھی دینے کا وعدہ کرے جو مول ادھیکاروں کی شرینی میں نہیں آتا تو آپ ان نتاؤں سے یہ ضرور پوچھیں کہ جناب آپ تو ادھار لے کر ہمیں یہ ریوڑیاں دیں گے آپ تو دے دیں گے لیکن اس کی قیمت تو آنے والی پیڑھیوں کو چکانی ہوگی نا تو ہمیں مفت کی ریوڑیاں مت دیجئے وہ صفدائیں دیجئے جو ہمارے مول ادھیکار ہیں آج